بسم اللہ الرحمن 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 یعنی جن مردوں کو نامردی ہو جاتی ہے اس کی پہچان کیا ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جائے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو یہی سب بتاؤں گا کہ نامردی کیا ہوتی اس کی پہچان کیا ہے پھر اس کا علاج کس طرح سے کرنا چاہیے تو دیکھیں ناظرین سب سے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نامردی ہوتی کیا ہے دیکھیں نامردی ہوتی ہے مرد کا جو لنگ ہوتا ہے اس میں بلکل تناؤ نہیں آتا بلکل بھی حرکت محسوس نہیں ہوتی ہے اس کے اندر اپنی پتنی سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کا مجاج تھنڈا ہو جاتا ہے اور بلکل کاہلی سستی چھائی رہتی ہے بدن میں اس کی یہ تو پہچان علامت ہو گئی اور دوسری پہچان اس کی یہ ہے کہ اس کی جو زبان ہوتی ہے زبان یہ رنگ جو ہوگا بلکل سفید ہو جائے گا دودھ کی طرح صبح کو جب اٹھے گا تو دودھ کی کھرچن کی طرح بلکل سفید سفید اس کی زبان دکھے گی دوسری پہچان اس کی ہے اس کو پیشاب زیادہ آئے گا بار بار پانی پیے گا یہ اس کی پہچان ہو گئی پیڑ بھی ٹھیک نہیں رہتا ہے کمزوری بہت زیادہ رہتی ہے یہ اس کی نامردی کی پہچانیں ہیں ساری اب چلتے ہیں اس کے علاج کے طرف علاج کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس میں پرحص کیا کیا کرنا پڑتا ہے اور کیا کیا چیز کھانی ہوتی ہے دیکھئے یہ مرض جو ہوتا ہے یہ سردی کی بھی سے ہوتا ہے یعنی جسم بہت زیادہ اس میں جو ہوتی بلگمی رتوبت بن جاتی ہے اسی لیے پیٹ بھی ٹھیک نہیں رہتا ہے تو اس میں تھنڈی چیزیں ہمیں بلکل بند کرنی پڑتی ہی کھانے کے لیے تھنڈی چیزیں بلکل نہیں کھانی اس میں جیسے بھنڈی، توری، اربی، گاجر، مولی، لوکی، ٹنڈے، موم کی دال بغیرہ یہ بلکل نہیں کھانی اس کے اندر اس کے اندر گرم چیزیں کھائی آتی ہیں اندر گوست، مچھلی، پالک، ٹماتر ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں کھائی آتی ہیں اب چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف علاج کیلئے دیکھیں ناظرین علاج آپ کو بے شمار مل جائیں گے بہت سارے علاج ہیں اس کے لیکن آج میں آپ کو صرف ایک بہت آسان چھوٹا سن اس کا بتا رہا ہوں اس کے استعمال سے آپ جب اسے چند دن استعمال کریں گے تو آپ کی نامردی بلکل جڑ سے ختم ہو جائے گی تو اس نسکے میں کیا لینا ہوتا ہے اس نسکے میں اسے تین چیزیں آپ کو لینی ہوں گی سب سے پہلے تو آپ کو لینا ہے کھولن جان کھولن جان جو آپ اس کی پہ دیکھ رہا ہے یہ کھولن جان ہے اس سے پان کی جڑوی کہتے ہیں دونوں ناموں سے یہ مل جائے گا آپ کو تو یہ کھولن جان آپ کو لینا ہے سو گرام یہ آپ کو ملے گی پنسار کے سٹور پر جو دیسی جڑی بوٹیاں بیجتے ہیں لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ سر آپ کی یہ جڑی بوٹیاں کہاں ملیں گی کونسی دکان ملیں گی تو میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ پنسار جو ہوتے ہیں دیسی جڑی بوٹی بیجتے ہیں انہی کو پنسار کہتے ہیں الگ الگ جگہ پر کوئی پنساری بھی کہتا ہے تو انہی کے پاس میں ہی جڑی بوٹیاں ملتی ہیں تو سو گرام آپ کا ہو گیا کھولن جان ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو لینا ہے دو سو گرام کلون جی کلون جی دو سو گرام کلون جی جو جڑی بوٹی ہے ہر جگہ مل جاتی ہے مسالوں میں بھی پڑتی ہے یہ کالے کالے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں جیسے آپ اس کی پر دیکھ رہے ہیں یہ کلون جی ہے اسلام میں اسے موت کو چھوڑ کے ہر مرض کی دوہ بتائی گئی ہے تو یہ کلون جی لینا ہے آپ کو دو سو گرام ٹھیک ہے تیسری چیز آپ کو لینا ہے سرخ رائی سرخ رائی ایک رائی پیلی ہوتی ہے ایک سرخ ہوتی ہے تو سرخ والی رائی جسے آپ اس کی پر دیکھ رہا ہے یہ سرخ رائی لینی ہے یہ بھی لینا ہے آپ کو دو سو گرام تو یہ ساری چیزیں آپ کی ہو گئی پانسو گرام سو گرام آپ کی پان کی جڑ ہو گئی دو سو گرام کلون جی اور دو سو گرام سرخ رائی ٹھیک ہے پانسو گرام چیز ہو گئی اس کو دھوم میں پہلے اچھی طرح سے سکھا لیں اس کے بعد باریک کوٹ پیس کا بلکل پاودر بنا لیں پاودر بنا کر کسی ڈبے میں رکھ لیں یہ آپ کی کھانے کے لیے دوہ بلکل تیار ہو گئی اسے آپ صرف دو گرام کھائیں گے صرف دو گرام کھانا ہے صبح دوپیر اور شام کو تین ٹائم کھانا ہے انشاءاللہ آپ کی یہ جو پریشانی ہے نامورتی ہے بلکل دور ہو جائے گی اسے چائے کے ساتھ میں کھانا ہے دودھ کے ساتھ میں نہیں کھانا چائے کے ساتھ میں نہیں کھا سکتے تو اسے لانگ اور دالچینی کے کارے کے ساتھ کھانا ہے چار لانگ ایک انچ دالچینی کا ٹکڑا اسے آدھا گلاس پانی مہوال لیں اور اس سے کھانا ہے کچھ دن لگاتار کھاتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کی پریشانی ملکل دور ہو جائے گی پیٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا میدہ گرم ہو جائے گا بہت اچھا جواب قسم کا آسان نسخہ ہے اسے بنائے فائدہ حاصل کریں تو آج کا یہی تھا نسخہ نازم امید کرتے ہیں اس کا آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگائے تو اس کو لائک اور اسے ضرور کر دینا اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آ رہا ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دینا اگر آپ اس کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو بھی لائک کر دینا تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں اس کا نوٹفیکیسن اپ ڈیٹ آپ کے پاس آسانی سے پہنچتا رہے تو آج کے لئے اتنا ہی ناظرین چلتے ہیں پھر آزر ہوں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لیں خدا حافظ السلام علیکم